رجب طیب اردوان ایک بار پھر ترکیہ کے صدر منتخب وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارک باد صدر رجب طیب اردوان صدارتی انتخابات میں پچپن فیصد ووٹ حاصل کر کے ترکیہ کے تیسری بار صدر منتخب ہو گئے ہیں ترک سرکاری میڈیا نے ترکی کی سپریم الیکشن کاؤنسل کے حوالے سے بتایا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان صدارتی الیکشن میں پچپن فیصد ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں جبکہ اپوزیشن کے امیدوار کمال کلیتدار اغلو کو پینتالیس اشاریہ پانچ تین فیصد ووٹ ملے ہیں سپریم الیکشن کاؤنسل کے چیرمین احمد یینیر نے دارالحکومت انقرہ میں صحافیوں کو ووٹوں کی گنتی کے سرکاری نتائج سے آگاہ کیا چسٹ اشاریہ ایک ملین سے زیادہ ترک شہریوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے اندراج کیا تھا جن میں ایک اشاریہ نو دو ملین سے زائد ایسے شہری ہیں جنہوں نے بیرون مرک پولنگ سٹشنوں سے حق رائدہ ہی استعمال کیا ملک بھر میں ووٹوں کے لیے تقریباً ایک لاکھ بانوے ہزار بیلٹ بکس کا انتظام کیا گیا تھا واضح رہے کہ چودہ مائی کو ووٹنگ کے پہلے راؤنڈ میں کسی بھی امیدوار نے مطلوبہ پچاس فیصد ووٹ حاصل نہیں کیے تھے جس پر آج ووٹنگ کا عمل دوبارہ شروع کیا گیا تھا ہم چودہ مائی کی ووٹنگ میں صدر اردوان نے انچاس اشاریہ پانچ دو فیصد کے ساتھ برطری حاصل کی تھی دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے رجب اردوان کو دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شہباز شریف نے کہا کہ میرے پیارے بھائی اردوان کو انتخابات میں کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ اردوان ان چند عالمی رہنماوں میں سے ایک ہے جن کی سیاست عوامی خدمت میں گزر رہی ہے وہ مظلوم مسلمانوں کے لیے طاقت کا ستون اور ان کے حقوق کے لیے ایک پرجوش آواز رہے ان کی صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں کامیابی اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ ان کی قیادت پر ترک عوام کو اعتماد ہے